آپ کے جو بھی پیچھے معصرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا ثبوت کریں گے پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خموش نائیں گے اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی جب ہی اگر ہوں گے تو اس پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے جرگہ ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے بڑوں کا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا اس کو کچھ اور کہتے ہیں اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں دوسرا کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں یہ پاکسنی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیلل جوڈیشل سسٹم کی یاد نہیں دے سکتے اور جو بین کرنے کی وجہ جو دو دن پہلے ہوا اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے سٹیٹ انسٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگل آکے آپ قوم کو ایک ڈوین کی بات کر رہے ہیں آپ کے پولیسکل چیزیں ہیں آپ ضرور کر رہے ہیں آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ اس طرح سٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں آپ سوشل میڈیا چلے جائیں آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں موجود ہیں کس غلیز زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج وہ آپ سب کے سامنے لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیوشنز کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں اوڈو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کتے لوگ ہیں کتے لوگ نہیں ہیں اس کی جات نہیں دی جاتا سکتی ہمارے علم میں ہے کہ ایک دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے ان نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو اس کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی ان نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں اور آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں چاہے بلوچستان ہے چاہے کئی پی کی ہے چاہے کہیں اور ہیں کسی کا چھوٹا ایشو ہے کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں ان کے بھی حقوق کی بات ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے سٹیٹ انسٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے بیٹھے رہے آپ دنیا کی مثالیں لے لیں آپ اپنے ہمسائیہ ملک کی مثالیں لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے خیر اس کو بین کیا اور اس کے بعد کی پی کے گورنمنٹ نے ففٹی فور لوگ تھے جو فورس سکیجل میں ڈالے اور تھرٹی فور جو تھے بلوچستان نے ڈالے اور اس کے بعد ان کے سبائی گورنمنٹ بھی اور فیڈل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لوگ کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں ان کے میڈیا رسٹرکشنز بین ارگنیزیشنز کی ہوتی ہیں بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے ٹیبل رسٹرکشنز آتی ہیں آم لائسیسنز کینسل ہوتے ہیں اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہو گئی بین اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی اسی نرگے میں آئے گا اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلوک ہوں گے اس کے پاسپورٹ بھی بلوک ہوں گے چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو اس کی جو تو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں آپ اپنے پلٹکل ایکٹیوٹی کریں اپنی باقی ایکٹیوٹی کریں لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین اورگنزیسن کا یہ لوگ حساب سے چلتا ہے اب آپ کو میں صرف ان کا تین دن کا پلان جو ہے آگے کر لیں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے یہ دیفرنٹلی آپ کو کلیر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بڑا آپ کو کلیر نظر آئے گا آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ بھار کی کمپنیز نے بنائی ہیں اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا تین مہینے سے ان کے پر ورکنگ جاری تھی سارا کچھ ہے آپ کے جو بھی پیچھے محسوس ہیں ان کے لئے ہمارا کلیر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سبوک کریں گے پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خموش رہیں گے اور جو فسادی ہیں ان کے لئے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لئے معافی نہیں ہوئی گی